اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اتینت شریشت اور اچھ ہے وہ جس کے ہاتھ میں وشو کا راجی ہے اور وہ ہر چیز کی سامرتھے رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو آوشکرت کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا کرم کرنے والا ہے اور وہ پربتوشالی بھی ہے اور ماف کرنے والا بھی جس نے اوپر تلے سات آسمان بنائے تم رحمان یعنی کرونا میں عیشور کی رچنا میں کسی طرح کی اسنگتی نہ پاؤگے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل دکھائی دیتا ہے بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر اسفل پلٹ آئے گی ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو بھوے پردیپکوں سے سسجد کیا ہے اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا سادھن بنا دیا ہے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر یعنی انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہارنے کی بھینکر آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی پرکوب کی بھیشنطہ سے پھٹی جاتی ہوگی ہر بار جب کوئی سموہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارے کرتا ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ساوڈھان کرنے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گے ہاں ساوڈھان کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی اوتارت نہیں کیا ہے تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے بھاگیوں میں نہ شامل ہوتے اس طرح وہ اپنے دوش کو خود سویکار کر لیں گے پھٹکار ہے ان دوزخ والوں پر جو لوگ بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے معافی ہے اور بڑا بدلہ تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لیے سمان ہے وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ سوکشم درشی اور خبر رکھنے والا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو وشیبھوت کر رکھا ہے چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کی روزی اسی کے یہاں تمہیں پنہ جیویت ہو کر جانا ہے کیا تم اس سے نششنت ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک یہ زمین جھکولے کھانے لگے کیا تم اس سے نششنت ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری چیتاونی کیسی ہوتی ہے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی سخت تھی کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پکشیوں کو پنک پھیلائے اور سکوڑتے نہیں دیکھتے رحمان یعنی کرونا میں اشور کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو وہی ہر چیز کا نگہبان ہے بتاؤ آخر وہ کون سی سینہ تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری سہیتہ کر سکتی ہے باستوکتہ یہ ہے کہ یہ انکار کرنے والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکتا ہے اگر رحمان اپنی روزی روک لے باستو میں یہ لوگ سرکشی میں اور حق سے مہ موڑنے پر اڑے ہوئے ہیں بھلا سوچو جو ویکتی مہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ سہی راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک سمتل سڑک پر چل رہا ہو ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم کو سننے اور دیکھنے کی شکتیاں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیئے مگر تم کم ہی کرتگیتہ دکھاتے ہو ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی اور تم سمیٹے جاؤگے یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہو اس کا گیان تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس ساف ساف سچیت کر دینے والا ہوں پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے اور اس سمیں ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کی تم مانگ کر رہے تھے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ چاہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تباہ کر دے یا ہم پر دیا کرے کافروں یعنی ادھرمیوں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا ان سے کہو وہ بڑا دیاوان ہے اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ یدی تمہارے کونوں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تم اپنے رب کی کرپا سے مجنو یعنی انمادی نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا بدلہ ہے جس کا سلسلہ کبھی سماپ تو ہونے کا نہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو جلد ہی تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون یعنی انماد میں کرست ہے تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں اتح تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم جھکو تو یہ بھی جھکیں ہرگز نہ دبو کسی ایسے ویکتی سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہین آدمی ہے تانے دیتا ہے چغلیاں کھاتا پھرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے ظلم اور زیادتی میں حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے بڑا دوراچاری ہے اتیچاری ہے اور ان سب دوشوں کے ساتھ ادھم ہے اس کارن کہ وہ بہت مال اور سنتان رکھتا ہے جب ہماری آیتیں اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے سمیوں کی کہانیاں ہیں جلد ہی ہم اس کی سونڈ پر ڈاغ لگائیں گے ہم نے ان مکہ والوں کو اسی پرکار آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صویرے ضرور ہی اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی چھوٹ نہیں رکھ رہے تھے رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی اور سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کی ایسی دشاہ ہو گئی جیسے کٹی ہوئی فسل ہو صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صویرے صویرے اپنی کھیتی کی اور نکل چلو اتہوے چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مہتاج تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح صویرے جلدی جلدی اس طرف وہاں گئے جیسے کی وہ پھل توڑنے کی سامرثی رکھتے ہیں مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم ونچت رہ گئے ان میں جو سب سے اچھا آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب واسطہوں میں ہم گناہگار تھے پھر ان میں سے پرتیک دوسرے کو ملامت کرنے لگا آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے اسمبھو نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے اچھا باغ پردان کرے ہم اپنے رب کی اور رجوع کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ اس کو جانتے یقیناً عیشور سے ڈرنے والے لوگوں کیلئے ان کے رب کے یہاں نعمت بھری جنتیں ہیں کیا ہم آگیا کاریوں کی حالت اپرادیوں کی سی کر دیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یا پھر کیا تمہارے لیے قیامت کے دن تک ہم پر کچھ پرن ایوام پرتیگیایں صدھ ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کی زمانت لیتا ہے یا پھر ان کے ٹہرائے ہوئے کچھ ساجیدار ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان ساجیداروں کو اگر یہ سچے ہیں جس دن کٹھن سمیہ آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی زلط ان پر چھا رہی ہوگی یہ جب بھلے چنگے تھے اس سمیہ انہیں سجدے کے لیے بلائے جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے اتہ اے نبی تم اس وانی کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو کرمشہ تباہی کی اور لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی میں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے کیا تم ان سے کچھ بدلہ مانگ رہے ہو کہ یہ اس چٹی یعنی تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کیا ان کے پاس پروکش کا گیان ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں اچھا اپنے رب کا فیصلہ ہونے تک سبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونوس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کی کرپہ اس کے ساتھ نہ ہو جاتی تو وہ نندت ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے چن لیا اور اسے نیک بندوں میں سملت کر دیا جب یہ ادھرمی لوگ نصیحت کی وانی یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں مانو تمہارے قدم اکھار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہو کر ہو کر رہنے والی اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہو کر رہنے والی سمود اور آدھ اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک پرچند گھٹنا سے تباہ کیے گئے اور آدھ ایک بڑی تیز توفانی آنڈھی سے تباہ کیے گئے اللہ نے اس کو نرنتر سات رات اور آٹھ دن ان پر لگائے رکھا تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچڑے ہوئے ہیں جیسے وہ کھجور کے جیرن تنے ہوں اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا دکھائی دیتا ہے اور اسی بڑی خطا کا اپراد فیرون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا جب پانی کا توفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو ناؤ میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس گھٹنا کو تمہارے لیے ایک شکشہ پرد یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد سرکشت رکھیں پھر جب ایک بار سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں چورا چورا کر دیا جائے گا اس دن وہ ہونے والی گھٹنا گھٹت ہو جائے گی اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس دن تیرے رب کا سنگھاسن اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤگے تمہارا کوئی رہش اسے بھی چھپا نہ رہ جائے گا اس سمیں جس کا کرمپتر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا کرمپتر میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے اتہ وہ من چاہے ایش میں ہوگا اچ ستھان جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان کرموں کے بدلے جو تم نے بیتے ہوئے دنوں میں کیے ہیں اور جس کا کرمپتر اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا کرمپتر مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی نرنائک ہوتی آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سارا پربھتو سماپ تو ہو گیا آدیش ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو پھر اسے جہنم میں جھوک دو پھر اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو یہ نہ مہیم آوان اللہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر اُبھارتا تھا اتح آج نہ یہاں اس کا کوئی ہمدرد مطر ہے اور نہ گھاؤں کے دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی بھوجن جسے اپرادیوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اتح نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک پرتشت رسول کا قطن ہے کسی قوی کا قطن یار کرتے ہو یہ ساری دنیا کے رب کی اور سے افترط ہوا ہے اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہم سے جوڑی ہوتی تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی گردن کی رگ کٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا واسطہ میں یہ پرہیز گاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹ لانے والے ہیں ایسے انکار کرنے والوں کے لیے یقیناً یہ پچھتاوی کا کارن ہے اور یہ بلکل وشوسنی ستی ہے اتح اے نبی اپنے مہمہوان رب کے نام کی تسبیح یعنی گنگان کرو اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے مانگنے والے نے عذاب یعنی یاتنہ مانگا ہے وہ عذاب جو ضرور گھٹت ہونے والا ہے انکار کرنے والوں کے لیے ہے کوئی اسے ٹالنے والا نہیں اس اللہ کی اور سے ہے جو اتھان کی سیڑھیوں کا مالک ہے فرشتے اور روح اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی ماپ پچاس ہزار ورش ہے یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھن کے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے اور کوئی گھنشت مطر کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے اپ رادھی چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے نکٹم پریوار کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور زمین کے سب لوگوں کو فدیع یعنی بدلے کے روپ میں دے دے اور یہ اپائے اسے چھٹکارہ دلا دے ہرگز نہیں وہ تو آئے اپنی نماز کی سدیو پابندی کرتے ہیں جن کے مالوں میں مانگنے والوں اور پانے سے رہ جانے والوں یعنی محروم کا ایک نشجت حق ہے جو بدلہ پانے کے دن کو ست مانتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی نربھے ہو جو اپنے گپت اندریوں کی رکھش کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی ادھکرط عورتوں کے جن سے سرکشت نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی سیماؤں کا اتکرمن کرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں کی رکھش کرتے اور اور اپنی پرتگیہ کا دھیان رکھتے ہیں جو اپنی گواہیوں میں ستی وادتہ پر جمع رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی رکھش کرتے ہیں یہ لوگ سممان پور وقت جنت کے باغوں میں رہیں گے اتح اے نبی کیا بات ہے کہ یہ انکار کرنے والے دائیں اور بائیں گا ہرگز نہیں ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں اتح نہیں میں قسم کھاتا ہوں پورو اور پششموں کے رب کی ہمیں اس کی سامرث پرابط ہے کہ ان کی جگہ ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے اتح انہیں کیا جا رہا ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں جیسے اپنی مورتیوں کے ستھانوں کی اور دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اپمان ان پر چھا رہا ہوگا یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا اس آدیش کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو چیتاونی دے دے اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو میں تمہارے لیے ایک صاف صاف چیتاونی دینے والا پیغمبر ہوں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں ایک نشجت سمیں تک باقی رکھے گا ستی یہ ہے کہ اللہ کا نیت کیا ہوا سمیں جب آجاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا کاش تمہیں اس کا گیان ہو اس نے نویدن کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو رات اور دن پکارا مگر میری پکار نے ان کے پالائن ہی میں ابھی وردی کی اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکی تو انہیں ماف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے مہ ڈھاک لیے اور اپنی نیتی پر اڑ گئے اور بڑا گھمنڈ کیا پھر میں نے ان کو ہاں پکار کر بلاوا دیا پھر میں نے کھلم کھلا بھی ان میں پرچار کیا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب ورشائیں کرے گا تمہیں مال اور سنتان سے انگریہیت کرے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے اور اور تمہارے لیے نہنے جاری کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی گورو کی آشا نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو پرکاش اور سوری کو پردیپ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عدبت روپ سے اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے اچانک تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے کر اور زیادہ اسفل ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بڑا بھاری چھل کپٹ کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے پوجیوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو انہوں نے بہت لوگوں کو پتھ برشت کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں انتی نہ دے اپنی خطاؤں کے کارن ہی وہ ڈبوئے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی سہائک نہ پایا اور نوح نے کہا میرے رب ان ان بھی پیدا ہوگا دورا چاری اور بڑا انکار کرنے والا ہی ہوگا میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ہر اس ویکتی کو جس نے میرے گھر میں ایمان والے کی حیثیت سے پرویش کیا ہے اور سب ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ماف کر دے والا ہے اے نبی کہو میری اور پرکاشنہ کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے دھیان سے سنا پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے مارک کی اور مارک درشن کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو سہباگی نہ ٹھہرائیں گے اور یہ کہ ہمارے رب کا گورو بہت اچھ ہے اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے سمبند میں بہت ستی ویروضی باتیں کہتے رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے وشے میں جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اس طرح انہوں نے جنوں کا گھمند اور زیادہ بڑھا دیا اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور الکاؤں کی ورشہ ہو رہی ہے اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کا ستھان پا لیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سننے کا پریاس کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک الکا لگا ہوا پاتا ہے اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا زمین والوں سے کوئی برا بیوہار کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں اچت مارگ دکھانا چاہتا ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس سے ادھم ہیں ہم ویبن طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو بیبس کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں اور یہ کہ ہم نے جب مارگ درشن کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی طرح کے حق مارے جانے یا ظلم کا ڈر نہ ہوگا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے آگیا کاری ہیں اور کچھ ستی سے ہٹے ہوئے تو جنہوں نے اسلام یعنی آگیا پالن کا مارگ گرہن کر لیا انہوں نے مکتی کا مارگ ڈھونڈ لیا اور جو ستی سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایدھن بننے والے ہیں اور اے نبی کہو مجھ پر یہ پرکاشنہ بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر سیدھے مارگ پر چلتے تو ہم انہیں خوب سنچت کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں اور جو اپنے رب کے ذکر سے مہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں گرست کر دے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اتح ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے اے نبی کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی ہانی کا دھکار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا کہو مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی شرن لینے کی جگہ پا سکتا ہوں میرا کار اس ہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اپنی اس نیتی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کی جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے سہائک کمزور ہیں اور کس کا جتھا سنکھیا میں کم ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کہ انہوں نے اپنے رب کے سندیش پہنچا دی اور وہ ان کے پورے واتاورن یعنی ماحول کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ ادھک بڑھا دو اور قرآن کو بھلی بھانتی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہم تم پر ایک بھاری کلام یعنی وانی اوتریت کرنے والے ہیں باستو میں رات کا اٹھنا من یعنی نفس پر کابو پانے کے لیے بہت پربھاوکاری اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے ادھک انکول ہے دن کے سمیوں میں تو تمہارے لیے بہت ویستتائیں ہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو وہ پورو اور پششم کا رب ہے اس کے سوا کوئی الہ یعنی ایشور نہیں اتح اسی کو اپنا وکیل بنا لو اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر دھائرے سے کام لو اور سجنتہ کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دسنے والا کھانا اور دردناک عذاب یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ کام پٹھیں گے اور پہاڑوں کی دشہ ایسی ہو جائے جیسے ریت کے دھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی پرکار ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس پرکار ہم نے فیرون کی اور ایک رسول بھیجا تھا پھر دیکھ لو جب فیرون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا اگر تم ماننے سے انکار کروگے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤگے جو بچوں کو بڑھا کرتے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی اور جانے کا مارگ گرہن کر لے اے نبی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تیہائی رات کے لگ بھگ اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تیہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ کارے کرتا ہے اللہ ہی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم لوگ سمیوں کی ٹھیک گھڑنا نہیں کر سکتے اتح اس نے تم پر دیا کی اب جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن پڑھا کرو اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کچھ دوسرے لوگ اللہ کے انگرہ یعنی روزی کی خوج میں یاترہ کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ زکاة دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجوگے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤگے وہی زیادہ اچھا ہے اور اس کا بدلہ بہت بڑا ہے اللہ سے چھما یا چنا کرتے رہو نسندہ اللہ بڑا شماشیل اور دیعوان ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے سوچھ رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو ادھک پرابت کرنے کے لیے اور اپنے رب کے لیے سبر یعنی دھائرے کرو اچھا جب نرسنگہ میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی کٹھن ہوگا ان کار کرنے والوں کے لیے ہلکا نہ ہوگا چھوڑ دو مجھے اور اس ویقتی کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا دھن اس کو دیا اس کے ساتھ اپسٹھت رہنے والے بیٹے دیئے اور اس کے لیے ریاست کا مارگ پرشست کیا پھر وہ لوب رکھتا ہے کہ میں اسے اور ادھک دوں کدا پی نہیں وہ ہماری آیتوں سے ویر رکھتا ہے میں تو اسے شیگر ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی اور دیکھا پھر پیشانی سکوڑی اور موہ بنایا پھر پلٹا اور گھمنڈ میں پڑ گیا انتتح بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو ایک مانوی وانی ہے شیگر ہی میں اسے نرک میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کیا ہے وہ نرک نہ باقی رکھے نہ چھوڑے خال جھلسہ دینے والا انیس کارکرتہ اس پر نیوکت ہیں ہم نے نرک کے یہ کارکرتہ فرشتے ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور کتاب والے اور ایمان والے کسی سندہ میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور انکار کرنے والے یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عدبود بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اس پرکار اللہ جسے چاہتا ہے پتھ برشت کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مارگ دکھا دیتا ہے اور تیرے رب کی سیناؤں کو سویم اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس نرک کا علیک اس کے سوا کسی ادیش اسے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو کداپی نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کی وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب کی وہ روشن ہوتی ہے یہ جہنم یعنی نرک بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈراؤا تم میں سے ہر اس وقتی کے لیے ڈراؤا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے ہر وقتی اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ اپرادیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز نرک میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مہتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ستی کے ورد باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور بدلہ دیے جانے کے دن کو جھوٹ ڈھہراتے تھے یہاں تک کی ہمیں اس وشوسنی چیز سے ماملہ آ پڑا اس سمیں سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے مہ موڑ رہے ہیں جائیں کدا پی نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت یعنی پر لوگ کا ڈر نہیں رکھتے کدا پی نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اس سے شکشہ پرابط کر لے اور یہ کوئی شکشہ پرابط نہ کریں گے یہ اور بات ہے کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کا ڈر رکھا جائے اور وہ اس یوگی ہے کہ ڈر رکھنے والوں کو شما کر دے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والی آتما یعنی نفس کی کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکتر نہ کر سکیں کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے کی سامر رکھتے ہیں مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی برے کرم کرتا رہے پوچھتا ہے آخر کی انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنے ہی اجر پیش کرے اے نبی اس پرکاشنہ یعنی وہی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے زمیں ہے اتح جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس سمیں تم اس کے پتھن کو دھیان سے سنتے رہو پھر اس کا ارث سمجھا دینا بھی ہمارے ہی زمیں ہے ہرگز نہیں واسطوک بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی پرابت ہونے والی چیز ارثات دنیا سے پریم رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی اور دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ ویوہار ہونے والا ہے ہرگز نہیں جب پران کنٹ تک پہنچ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور انسان سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا سمیں ہے اور پندلی سے پندلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی اور پرستان کا مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکی جھٹ لائیا اور پلٹ گیا پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی اور چل دیا یہ نیتی تیرے ہی لیے اچت ہے اور تجھ ہی کو شوبہ دیتی ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک تُچھ بانی کا ویر ن تھا جو ماں کے گربھاشے میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لوتھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا شریر بنایا اور اس کے انگ ٹھیک کیے پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا اسے اس کی سامرث پرابط نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے اللہ کی نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے کیا انسان پر انتقال کا ایک ایسا سمی بھی بیتا ہے جب وہ کوئی الکھ نی وستو نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مشرت ویری سے پیدا کیا تا کی اس کی پریقش لیں اور اس ادیش کی لیے ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں پیے کے ایسے جام پییں گے جن میں کپور جل کا مشرن ہوگا یہ ایک بہتا ہوا سروت ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے پیے پییں گے اور جہاں چاہیں گے آسانی کے ساتھ اس کی شاخہیں نکال لیں گے یہ وہ لوگ ہوں جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر اور پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کے پریم میں محتاج اور انات اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا ڈر لگا ہوا ہے جو سخت مسئیبت کا اتینت لمبا دن ہوگا اتح اللہ تعالی انہیں اس دن کی برائی پردان کرے گا وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوب کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی تھند جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی چھایا کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر سمیں ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے اور ان کو جنت کے پربندکوں نے ٹھیک اندازے کے انسار بھرا ہوگا ان کو وہاں ایسے پیے کے پیالے پلائے جائیں جس میں سوٹ کا مشرن ہوگا یہ جنت کا ایک سروت ہوگا جسے سل سبیل کہا جاتا ہے ان کی سیوہ کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موٹی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالوگے نیمتیں ہی نیمتیں اور ایک بڑے راجی کی سامگری تمہیں دکھائی دے گی ان کے اوپر باریک ریشم کے ہرے وستر اور اطلس اور دیبہ کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو اتینت پوطر پہ پلائے گا یہ ہے تمہارا بدلہ اور تمہاری کارگزاری قدر کے یوگ یہ ٹھہری ہے اے نبی ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اتح تم اپنے رب کے حکم پر سبر کرو اور ان میں سے کسی درہ چاری اور ستی کا انکار کرنے والے کی بات نہ مانو اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو رات کو بھی اس کے سامنے سجدہ کرتے رہو اور رات کے لمبے سمیوں میں اس کی تسبیح یعنی گنگان کرتے رہو یہ لوگ تو جلدی پرابط ہونے والی چیز یعنی دنیا سے پریم رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس کی اپیقشا کر دیتے ہیں ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کے روپوں کو بدل کر رکھ دیں یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی اور جانے کا مارگ اپنا لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے یقینا اللہ بڑا گیاتا اور تتو درشی ہے اپنی دیالوتا میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے قسم ہے ان ہواوں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں پھر توفانی چال سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر الگ کرتی ہیں پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں اجر کے روپ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھار دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی اپستیتی کا سمیہ پہنچے گا اس دن وہ چیز گھٹت ہو جائے گی کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے اگلوں کو تباہ نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے اپرادھیوں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے ایک تُچھ پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک نشت عوضی تک اسے ایک سرکشت جگہ ٹھہرائے رکھا تو دیکھو ہمیں اس کی سامرث پرابت تھی اتہ ہم بہت اچھی سامرث رکھنے والے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلائیا تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے چلو اب اسی چیز کی اور جسے تم جھٹلایا کرتے تھے چلو اس چھایا کی اور جو تین چھاکھاؤں والی ہے نہ تھندک پہنچانے والی اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والی وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھیکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی مانو وہ پیلے اونٹھ ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں اوسر دیا جائے گا کہ کوئی اجر پیش کریں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے در رکھنے والے لوگ آج چھاؤں اور سروتوں میں ہیں اور جو پھل وے چاہیں ان کے لیے موجود ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان کرموں کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کھالو اور مزے کرلو تھوڑے دن واسطہ میں تم لوگ اپ راتھی ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اب اس قرآن کے بعد اور کون سی ایسی وانی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں